دینی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی خوشخبری دینے سے جو رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی یاد رکھیں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں پورے ذخیرہ حدیث میں چیلنج دیتا ہوں ایک بھی حدیث اس طرح کی نہیں ہے صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث نہیں صحیح حدیث بھی نہیں ہے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے یاد رکھیں اس طرح کے میسیج کو آگے فرور کرنا دوسروں کو بتانا ساتھیوں کے پاس بھیجنا سخت منع ہے سخت منع اگر آپ کو علم ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اس کے باوجود اپنے دوستوں کو اس میسیج کو بھیجتے ہیں تو پھر آپ کو یقین رکھیں آپ سیدھا جہنم کے مستحق بن جائیں گے من قدب علیہ متعمدن فلیت بو مقعدہ من النار حدیث بخاری میں مسلم شریف میں دونوں کتابوں میں اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ حدیث نبوی کو جان پوچھ کر آپ اپنی بات کو حدیث نبوی میں داخل کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو سیدھا جہنم کے مستحق بنا دیا جائے گا آپ کو بہرحال یاد رکھیں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں اس طرح کی حدیث کہ رمضان میں رمضان کی خسکبری دینے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جنت آپ پر واجب ہو جاتی ہے یہ ساری باتیں غلط باتیں ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ کو کوئی یہ میسیج کرتا ہے تو آپ اسے بتائیں اس کی اصلاح کریں اس سے کہیں کہ بھائی آپ غلط میسیج کر رہے ہیں اس طرح کے اسلام میں بالکل نہیں ہے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے اور آپ اگر جانبوت کر اس طرح میسیج دوسروں کو بھیجتے ہیں تو پھر آپ کو گناہ ملے گا بہرکیب یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو تمام لوگوں تک خاص کر جو فیس بک اور واتس اپ وغیرہ سوشیل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان تک اس بات کو ضرور پہنچائیں آپ کی سمہ داری بنتی ہے کیونکہ جو غلط باتیں ہیں جو غلط مسائل اور خاص کر جو غلط اپنی بات کو حدیث بنا کر پیس کی جاتی ہے ان تمام باتوں کی اصلاح کریں آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس اگر حق بات پہنچے تو دوسروں کو پہنچائیں بتائیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں